پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظنگ رامی ہم اکثر پاکستان کی ٹیکنالوجیز کے بار میں آپ لوگوں کو معلومات دیتے رہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع نقابل تذکیر تو ہے ہی مگر یہ کس قدر مضبوط ہاتھوں میں ہے اس سوالے سے میں پہلے بھی پاکستان کی ائر فورس کے پاس مجود فائٹر جیٹ پاکستان نیوی کی سیم میرین اور پاک آرمی کے ٹینکس کے بارے میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں جنہیں آپ ہماری ایک پلی لیسٹ ہے پاکستان ٹیکنالوجی کے نام سے انہیں وہاں سے سن سکتے ہیں مگر آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے خطرناک اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیلیکاپٹر ایم آئی ایم آئی سیونٹین کے بارے مکمل معلومات سے اگاہ کریں گے کہ یہ ہیلیکاپٹر کب اور کیسے بنا اس میں کیا کیا قصوصیات پائی جاتی ہیں اور کیا یہ ہیلیکاپٹر پاکستان کی ضروریات پر پورا اترتا ہے اور اس ہیلیکاپٹر کی طاقت کیا ہے جو پاکستان نے کھریدا ہے اور یہ ہیلیکاپٹر پاکستان نے کس سے کھریدا ہے اور کب اور کیوں کھریدا ہے اس پر آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود میل کے آئیکون کو دکھا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین رامی ایم آئی ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کو ایم آئی سیونٹین اور ایم آئی ایٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ہیلیکاپٹر کو ریشیا اور سوویش جنین نے مل کر تیار کیا ہے جن سے پاکستان نے خریدا ہے اس وجہ سے اس ہیلیکاپٹر کو دو لگ لگ کمپنیوں نے تیار کیا ہے ایم آئی ایم آئی سیونٹین کا ڈیزائن ریشیا کی ایک کمپنی نیل ماسکو ہیلیکاپٹر پلانٹ نے تیار کیا ہے جبکہ اس کی پروڈکشن ایک مشہور تیار کرنے والی کمپنی کازن ہیلیکاپٹر پلانٹ میں ہوئی ایم آئی سیونٹین کو نیٹو میں ایچ آئی پی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے محسوس دوستو ایم آئی ایٹی انیس سو ستتر میں مطارف کروایا گیا جبکہ ایم آئی سیونٹین کو انیس سو اکیاسی میں مطارف کروایا گیا اور ان کو اب بھی استعمال کیا جا رہا ہے محسوس دوستی سکیر فریم کی بنیاد ایم آئی ایٹی ہیلیکاپٹر کی ساکت پر رکھی گئی ایم آئی سیونٹین کے اندر ایک ایسا انجن موجود ہے جو کہ گینس ٹربائن انجن ہے اور اپنے آپ میں بلاک کی قوت پیدا کرنے کے لیے مشہور ہے اس میں جدید رید مادل کا ٹی وی تھری ون سیون زیرو ایم ٹی انجن نصب کیا گیا ہے اس کے روٹر اور ٹرانسمیشن کی ڈیولپ میٹ کے لیے اس کے ہی مادل ایم آئی فور ون کی مدد لی گئی کیونکہ ایم آئی سیونٹین ایک آرمٹ ہیلیکاپٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسپورٹر ہیلیکاپٹر بھی ہے جس کی وجہ سے اس کی مکمل باڈی کو انتہائی حلقہ اور ٹھوست مادے سے بنایا گیا ہے اور دشمن کے اڈوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے جنگی اتھیار اپنے سال لے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے جو کہ چھے ہارٹ پوائنٹس پر نصب کیا جاتا ہے جس میں بومز راکٹ اور گن پورٹس بھی شامل ہیں ایم آئی سیونٹین ایک چونکہ ملٹری آرمٹ ہیلیکاپٹر ہے اس کی وجہ سے اس کو انتہائی خطرناک جنگی ساتھ سمان سے لیس کیا گیا ہے محسوس دوستوشی ہیلیکاپٹر زیادہ تار زمینی کاروائی کے لیے استعمال کیے جاتی ہیں جن میں مختلف قسم کے فیضات سے زمین پر مار کرنے والے مزائل شامل ہیں محسوس دوستوشی کے فیوزل ایج کے نیچے ایک تباہ کن مشین گن بھی نصب کی گئی ہے اس ہیلیکاپٹر کو چلانے کے لیے تین آدمیوں کے ضرورت پڑتی ہے جن میں دو پیلٹ ہوتے ہیں اور ایک ارجینئر بھی ان کے ساتھ مجود ہوتا ہے جو اس ہیلیکاپٹر کے دوسرے مشین سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے محسوس دوستو اگر ایم آئی سیونٹین کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو اس میں چوبیس فوجی نوجوان سفر کر سکتے ہیں اور اس طرح جنگی صورتحال میں زکمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس میں بیک وقت پارا سٹریچر بھی لگائے جا سکتے ہیں محسوس دوستو یہ چار ہزار کلو گرام کا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی لمبائی ٹھارہ شارعہ چھالیس میٹر یعنی تقریباً ساٹھ فیٹ کے قریب ہے اور اس کی انچائی یعنی پانچ شارعہ پینسٹھ میٹر یعنی ٹھارہ فیٹ اور چینج ہے محسوس دوستو سیس ایلی کارٹر کا خالی اپنا وزن سات سار چار سو نوے کلو گرام ہے جب کس میں نصب کیے جانے والے جنگی اتھیاروں کا وزن ملاکار اس کا وزن گیارہ زار ایک سو کلو گرام سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے ایم آئی سیونٹین عام حالات میں اپنے سات تیرہ ہزار کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا ہے جبکہ یہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ہزار پانچ کلو گرام کا وزن اٹھا کر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ہلیکاپٹر ایک گھنٹے کے اندر دو سو اسی کلو میٹر کا سفر تیہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے ایم آئی سیونٹین ہلیکاپٹر بیس ہزار میٹر کی بلندی پر سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے محسوس دوستو اگر زمین سے سیدھا اوپر اسمان کی طرف ہڑنے پر بات کی جائے تو یہ ایک سیکنڈ میں آٹھ میٹر اوپر اٹھ سکتا ہے نازنگ رامیس کے پریمری یوزر میں بہت سے بڑے بڑے ممالک شامل ہیں جن میں پاکستان، انڈیا، ایران اور دنیا کے عالمی لحاظ سے جنگی جہازوں اور ہلیکاپٹر کے لیے مشہور ممالک رشیہ اور چین اور دنیا کے سپر پاور امریکہ کے ساتھ ساتھ 53 ایسے اور بھی ممالک ہیں جو اس ہلیکاپٹر یعنی ایم آئی سیونٹین کو اس وقت استعمال کر رہے ہیں اس ہلیکاپٹر کو انیس ستتر سے لے کر اب تک تیار کیا جا رہا ہے اس ہلیکاپٹر کو بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس طرح کہ وہ اب تک پارہ سار سے زیادہ ہلیکاپٹر بنا چکی ہے اور مزید بنائے جا رہے ہیں پاکستان اس ہلیکاپٹر کو رشیہ سے دوزار دو میں کریدا تھا پاکستان کے پاس اس وقت بیست زیادہ ایسے ہلیکاپٹر مزید ہیں اور مجودہ دور میں اپنی صرف سے انجام دے رہے ہیں ناظرین گرامی آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ ایک ایسا وائد ہلیکاپٹر ہے جو باقی تمام ہلیکاپٹر سے تعداد میں سب سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں اس سے آرمی اپنا کام لے رہی ہے وہاں اس کے کریش ہونے کے واقعات بھی سننے کو ملتے رہتے ہیں جس میں بہت زیادہ تعداد میں فوجی نوجوان شہید ہو چکے ہیں اور حال میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ہلیکاپٹر انڈیا میں گر کر تباہ ہوا ہے جس میں انڈیا کے سابقا جرنل بپن راوت بھی مجود تھے اور وہ اس حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے اس طرح یہ ہلیکاپٹر دنیا کا کئی مالک میں کریش ہو چکے ہیں پاکستان میں اس کے کریش ہونے کے واقعات گلگت کے علاقے میں روح نما ہوئے ہیں جس سے پاکستان آرمی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا مگر اس سب کے باوجود ہمارے فوجی نوجوان سراد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کی فاظت کی قسم کھائی ہے اور ہمارے ان بہادر نوجوانوں کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک جان ہے اگر سو جانے بھی ہمیں ملتی تو ہم اپنے وطن پر قربان کرنے کو تیار ہیں ناظرین گرامی اگر آپ پاکستان کی ایر فور سے پیار کرتے ہیں تو کمیر سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کا نعرہ ضرور لکھئے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیر سیکشن میں اپنی قیمتی رہ سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی